موسیقی عرب خبریں تفصیل سے سینٹ کے چیئرمن محمد صادق سنجرانی نے وزیراعظم عمران خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات میں بلوچستان کی مجموعی سیاسی صورتحال اور وفاقی حکومت کی طرف سے فراہم کیے گئے شمالی اور جنوبی بلوچستان ترقیاتی پیکجز کے تحت مختلف ترقیاتی سکیموں پر پیش رفت پر تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم نے یقین دلایا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں گے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے مقیر حضرات پر زور دیا ہے کہ وہ آگے آئیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے صحت کے شعبے میں حکومت کی اقدامات میں تعاون کریں آج کراچی میں سرطان کے بارے میں سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرطان کی بروقت تشخیص سے قیمتی انسانی جانے بچائی جا سکتے ہیں انہوں نے چھاتھی پھیپڑوں اور دوسرے آزا کے سرطان سے وہ تعلق عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ملک میں مختلف سطح پر جاری آگاہی مہم پر اتمنان کا اظہار کیا صدر مملکت نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان اپنی قومی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جوہری ریاکٹس بنانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا صدر نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی اور عدویات کے شعبے میں اجادات کے باعث سرطان کے مریضوں کا علاج ممکن ہو گیا ہے وزیراعظم عمران خان آج اسلام آباد میں ای کومرس پاکستان کنونشن سے خطاب کریں گے اس بات کا اعلان سینیٹر فیصل جاوید خان نے آج ایک ٹویٹ میں کیا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے ماضی قریب میں ای کومرس کے شعبے میں شاندار ترقی کی ہے جس سے یہاں خدمات کے ذریعہ بین الاقوامی ادائیگی کی طریقوں کو راغب کرنے میں بھی مدد ملے گی فیصل جاوید خان نے کہا کہ پاکستان کی چھے ماہ میں انفرمیشن ٹکنالوجی کی شعبے کی برامدات اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ روامالی سال کے دوران یہ برامدات ساڑھے تین ارب ڈالر سے تجابس کر جائیں گی قانون کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری ملائکہ بخاری نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے استدعہ کی گئی ہے کہ سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے خلاف گزشتہ برس سینٹ کی نشست پر ان کے انتخاب پر دائر درخواست کی فوری سمات کی جائے پارٹی رہنماوں کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینٹ کی نشست پر یوسف رضا گلانی کا انتخاب جمہوری نظام پر ایک سوال یا نشان ہے وزیر خارجہ شاموت قریشی نے افغانستان میں امن و استحقام کو مضبوط کرنے کی بین الاقوامی برادری کی کوششوں کی حمایت کرنے کے پاکستانی عظم کا اعادہ کیا ہے آج اپنی جرمن ہم منصب اینالینہ بیر باکس سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے افغانستان سے انخلاق عمل میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا دونوں بزرائے خارجہ نے یوکرین کی صورتحال پر بھی تبادلے خیال کیا جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینہ نے افغانستان سے انخلاق کے عمل میں پاکستانی مدد کو سراحہ اور امید ظاہر کی کہ اس سلسلے میں آئندہ بھی پاکستان کی مدد جاری رہے گی شاموت قریشی نے جرمنی کی وزیر خارجہ کو پاکستان کا جل دورہ کرنے کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ یہ وزیر آزم کی دورہ جرمنی کی تیاریوں کے سلسلے میں مددکار ثابت ہوگا وزیر خارجہ نے اپنی جرمن ہم منصب کو حال یا دنوں میں عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے بہران پر تبادلے خیال کرنے کے لیے صدر ولاد میر پیوٹن کے ساتھ اہم ملاقات کرنے پر اصولی اتفاق کیا ہے وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ فرانس کے تجویز کردہ مذاکرات صرف روس کے اپنے پڑوسی پر حملہ نہ کرنے کی صورت میں ہی ہو سکتے ہیں مجووزہ سربراہ اجلاس کا اعلان فرانسیسی ایوان صدر سے کیا گیا جبکہ اس سے قبل فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون اور روسی صدر ولاد میر پیوٹن کے درمیان دو مرتبہ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا جو دو گھنٹے جاری رہا پاکستان سوپر لیگ کے ساتھ میں ایڈیشن میں آج شام لاہور میں پشاوز زلمی اور لاہور کلندس کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی یہ میچ شام ساڑھے سات پجی شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں